اسلام علیکم دوستو فیقہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو کشام دید ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے دیسی چاولوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو دیسی طریقے سے ہم بنائیں گے آج میں دو کلو چاول کی ریسپی لے کر آئی ہوں آلو مٹر والے چاول جو جہاں میں ایسے ہی ہم بنا کے وقت بے وقت موپ لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں آج دل کیا تو میں نے کہا سوچا یہ ریسپی دیسی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے تو ہم دیسی ریسپی بنا رہے ہیں دیسی چاول آلو مٹر والے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہارا آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچیں تو آئیے ہم یہ جو ہے آلو مٹر والے چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں آئیل ڈالا ہے آئیل ڈالنے کے بعد اس میں میں پیاز ڈالوں گی اس کو بلکل ہم سمپل طریقے سے بنائیں گے اس میں تین پیاز میں نے یہ ڈال دی ہیں ہمارا آئیل ابھی گرم نہیں ہوا جیسے آئیل گرم ہوتا ہے پیاز ہم پرائی کر لیں گے دی ہے کیا میں آپ کو پتا جائیں گے اس میں یہ آدھرک لسن کا پیزڈ آٹھا ہوں کیوں میں کھوڑے سا اس میں آپ یہ پیاز اور ٹماٹر اور ساب متھے آٹھ کروں گئی تو اب ہی ہم اس میں نمک ایڈ کروں گے میں نمک اب یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کتنا ڈالے گا میں اپنے اندازے سے ڈالوں گی یہ چمچ کا اندازہ نہیں ہے میرا بس اگر آپ بھی دو کلو چاول بنا رہے ہیں اسی ڈیسی ٹائپ سے تو اپنے حساب سے اپنے اندازے سے جو ہے نمک ڈالیں تو اس میں میں کچھ مسالے ڈالوں گی تھوڑی سی میں اس میں لال مرچ ایڈ کروں گی کیونکہ ہم دھیاتی طریقے سے بنا رہے ہیں سوکہ دھنیا جائے گا تھوڑی سی اس میں میں حلدی ایڈ کروں گی تھوڑا سی اس میں میں زیرہ پورڈر ایڈ کروں گی مکس کرنے گی اس میں اب ہم آلو اور مٹر ڈالیں گے آلو جو ہے میں نے یہ شہر والے طریقے سے کٹے ہیں یہ دیاد والے آلو نہیں کٹے ہوئے مٹر آلو ایڈ کروں گی اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ دو کلو چاوال ہے تو ایک کلو کی یہ بارٹی ہے یہ میں تین بارٹی ہیں اس میں ڈالوں گی ایک میں ڈال دیا دو اور ڈالوں گی تو اس میں اب ہم ثابت گرم مسالہ آٹ کریں گے یہ توڑ توڑ چیزیں توڑ کے اس طریقے سے یہ توڑ سی دار چینی توڑ سے زیرہ اور کالی مرچ بڑی لیچی اس میں یہ گرم مسالہ ڈال دیا ہے اس کو میں بوائل کروں گی پانچ بوائل جیسے بوائل ہوگا پھر میں چاوہ لیٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو پانی کو بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم جو ہے یہ چاوال آٹ کریں گے چاوال کا پانی میں نکال لوں گی عرم ٱ توڑ Lang سون ہے عرم ٹھیک توڑی 對 تو چاول میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو جو ہے ڈھاک کے میں پکنے دوں گی اس کو پانچ سے چھ منٹ میں ڈھاک کے پکا لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا یہ دیکھیں یہ چاول پکنے والے ہیں اس کو دو تین منٹ اور ہم ڈھاک کے پکا لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ چاول ہمارے پک چکے ہیں علو مٹر والے چاول یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے پیارہ سا کلر ہے اس کا اور کچھ کچھ بہت اچھی آرہی ہے گرم مسالہ کی تو اب اس کو میں دم لگا دوں گی اس کو بیس منٹ کے لئے میں دم دے دوں گی پھر بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے چاول پک چکے ہیں اور دم بھی آ چکا ہے اور کتنے بہترین قسم کے یہ ہمارے دیسی بھی مٹر آلو کا پلوہ بنا ہوا ہے مٹر آلو والے چاول جو دہاتے ہوں کہتے ہیں اور بڑے مزید سے یہ والے چاول کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں کتنے چلے کلے اور مزیدار سے چاول بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کو بیس منٹ میں نے دم دیا ہے تو آپ کو یہ کیسا لگا یہ مٹر آلو والا پلو چاول کیسے لگے آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں تو اب یہاں پہ یہ میران کروں گی رات بہت ہو گئی ہے دیرہ بھی ہو گئی ہے کافی تو اللہ تعالی ہم سب کی رزق میں برکت اور اضافہ اتا فرمائے مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ